یہاں پر ندی بن گئی ہے تو گاؤ ٹاپو بنے نظر آ رہے ہیں اپنے ہی گھروں میں لوگ نظر بند ہیں بچے محلاؤں کا سب سے برا حال ہے بار کے بیچ یہاں پر قیدیوں سا جیون کاٹنے کو یہ مضبور ہے ہر وقت انہیں انجانہ سا بھائی ستاتا ہے کمر تک پانی میں آنے جانے کی مضبوری ہے سرک کو کاٹ کر یہاں پر پانی بہرہا ہے خطروں سے بھرا سکیپور گاؤں کا یہ راستہ ہے جیسے جسے گھاگرہ ندی کا پانی بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نباب گند کے علاقوں میں بارتی سامت آتی ہے ساپ طور پر ہم جس روڑ پر سنکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائیڈ میں گھوکولا گاؤں ہیں دوسرے سائیڈ میں کنچپور ماجھا گاؤں ہیں اور اس کے علامہ دہموہ دھاڑ سے لے کر کے چاہ ساکھیپور ہو گھوکولا ہو بیوندہ مانجھا ہو بیوندہ اوکرہار ہو یا پھر دھت نگر ہو ایسے کئی گاؤں جو ہیں پوری طریقے سے پانی بھی چپریٹ میں ہیں پوری طریقے سے پانی سے لبارلک پل ہو گئے ہو اور ان گاؤں میں تین سے چار خود کے قریب پانی چل لہا ہے کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر آٹھ سے نو خود پانی چل لہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو پل آپ کو دکھائی دے رہا یہ ساکھیپور گاؤں کو پل جاتا ہے اور اس پل پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو پل ہے یہ دو سال سے چھتا پڑا تھا پچھلے سال اس کا نرمال کیا گیا تھا لیکن جو پل ہے یہ نیچے ہے یہ بر نہیں پایا ہے پوری طریقے سے بھی اس کے اوپر لوگوں نے بانس برگی پٹھنا لگا کر کے کسی طرح لوگ آوہ گمن کرنا ہے لیکن جان ہفیلی پر لے کر کے اس پر لوگ آتے جاتے ہیں پانی کا بہاؤں یہاں پر اتنا تیج ہے کہ تو لگاتا ہے اس طرح سے گھاگرانز بڑھ رہی ہے اس کے بعد جو پانی کا بہاؤں ہے وہ کافی تیج ہو گیا ہے اور تیج ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر کسی کا بھی ہلکا سا پیر تسلتا ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے تو وہ سیدھے جا کر کے جاتے 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 جا سکتا ہے اور پھر اس کا کوئی اتا پتا نہیں کہ آدمی بہتے ہوئے کہاں چلا جائے گا ایک بھائی سا ممارس ساتھ ہے یہ بتائی بھائی سا آپ کہاں سے آ رہے ہیں کون سا گاؤں پرتا ہے اچھا اسی پل چے آتے ہیں یہ ہی ایک راستہ ہے پرسرا راستہ نہیں ہے اچھا تو اس پہ کیسے آتے جاتے ہیں اب اس پر اہی پٹرا بچھا لیے ہیں اور اسی پر کی آتے جاتے ہیں تو کبھی کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے حادثہ ہو بھی گیا ہے ایک موٹر سائکل گر گئی ہے اس کو نکالے ہیں اور مجبوری ہے جاتے ہی اور کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کہ آپ ساپ کو تو سنو سکتے ہیں یہی راستہ ہے اور یہی ایک پل ہے جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پل بنانے کا کام تو سروح پیا گیا تھا لیکن پل بن نہیں پایا اس سے پہلے ہی بھال نے اپنی دستک دے دی اور جس پر اسے پانی ندی کا جو بہر آئے کیونکہ نواب دین علاقہ ایک ایسا چھتر ہے جہاں پر نہ کوئی باندھ ہے نہ ہی کسی پکار کا کھوکر ہے اور نہ ہی کسی پکار کے انیمتجام ہے جس کی وجہ سے ہر سال جب بھی باندھ آتی ہے تو یہاں کی جو آبادی ہے اس کو ہر سال ہی اس آفدہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے دوچار ہو کر کے اسی چیز سے کو جبنا پڑتا ہے ہر بار ان کو اسی کا کشت زیلنا پڑتا ہے اسی کا دنس زیلنا پڑتا ہے سارے منتری میتہ سانسد دھائیک سب اسی چھتر کے ہیں لیکن آج پہ کسی نے بھی اس پل کی مرمت کی کون کہیں یہاں پر جو باندھ آتی ہے اس کو لے کر کے کسی پکار کے کوئی جیام نہیں کیے ہیں اس کی وجہ سے ہر سال لوگوں کو اسی طرح سے بال کا دل زیلنا پڑتا ہے اور جب بھی بال آتی ہے تو ان کے کھیت خلیہان سے لے کر کے ان کی جو گھر بھرستی ہے وہ پوری طریقے سے بال کے پانی میں چوپڑتے جاتی ہے راجیس تیوری بھارت سماچہ گھونڈا اور اگلی خبر بھی گھونڈا سے ہی ہے جہاں پر گھونڈا میں سپائیوں نے چندوطپور گھاٹ کی صفائی کرائی ہے بند راستے کو کھلوانے کے لیے صفائی کرائی گئی ہے گھاٹ کی نارے جلکم بھی کو جسی بھی سے ساف کرائے گیا ہے جس کے بعد گھاٹ پر پانی آیا ہے پول کے اوپر دو فٹ تک پانی چل رہا تھا پرشاسن پی ڈیوڈی نے راستہ بند کر دیا تھا جس کے کارن کا ایک کلومیٹر گھوم کر لوگ آج